بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دس از می محمد بکار اور آپ دیکھ رہے ہیں بی اینڈ ویو کنینکل برڈ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے جب بھی یونیورسٹری میں ایڈویشن آناؤنس ہوتے ہیں تو بشمار سوڈنٹ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اس وقت گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے لئے کون سی ڈگری صحیح رہے گی یا کس یونیورسٹری میں انہیں ایڈویشن لینا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یونیورسٹری میں ایڈویشن لیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیار رکھنا ہے یاد رکھیں جب بھی آپ کسی یونیورسٹری میں ایڈویشن لیں تو ان پانچ سے چھے باتوں پر آپ نے خصوصی فوکس کرنا ہے اور ان کا خاص خیار رکھنا ہے سب سے پہلی اور سب سے امپورٹن جو بات ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس یونیورسٹری میں میں ایڈویشن لینے جا رہا ہوں کیا وہ ایچی سی سے ریکنائز ہے یا نہیں ہے کیا اس کی ڈگری ایچی سی ویریفائیڈ ہے یا نہیں ہے اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے بیشمار پرائیویٹ ادارے بیشمار پرائیویٹ یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کی ڈگری ایچی سی سے ریکنائز نہیں ہے اور بعد میں ان سٹوڈن کو بیشمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر سال ایچی سی کی طرف سے ایک لیس جاری ہوتی ہے جو کہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہے آپ اس لیس سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کونسی ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کی ڈگری ایچی سی سے ویریفائی نہیں ہے اس کے علاوہ جو دوسری سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس یونیورسٹری میں مجھے ایڈمیشن لینا ہے یا جس ڈگری میں مجھے ایڈمیشن لینا ہے اس کا لارس ٹائم کا میرٹ کیا تھا کیونکہ بے شمار ٹھوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ اپلائی کر دیتے ہیں اور اس یونیورسٹی کا یا اس ڈگری کا میرٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں ایڈمیشن سکیور نہیں کر پاتے اور اس سے ان کا ٹائم اور ان کے پیسے دونوں زائر ہو جاتے ہیں تو بہت ساری یونیورسٹیوں میں میرٹ کرائیٹی کے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی میں 20% میٹریک اور 80% FSE کسی میں Only FSE کی بیس پہ اور کسی یونیورسٹی میں 70% آپ کے پاس FSE ہوتا ہے جبکہ 30% ایمڈی کرٹ کے نمبر انکلیوڈ ہوتا ہے تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس یونیورسٹی میں میں ایڈمیشن لینے جا رہا ہوں کیا یہاں پہ سکولرشپ کی اپرچونٹیز موجود ہیں بے شمار یونیورسٹیاں ایچ ایسی سکولرشپس ایس آس سکولرشپس پنجاب ایڈیوکیشن اڈامین پیو سکولرشپ اور بھی بے شمار سکولرشپ آفر کرتی ہیں تو ایڈمیشن لیتے وقت آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس یونیورسٹی میں مجھے کس طرح کی سکولرشپ آفر کی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکنیکل ڈگری یا پروفیشنل ڈگری میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس یونیورسٹی کی لیبز کیسی ہیں اس یونیورسٹی میں مجھے پریکٹیکل سکل سکھائی جائیں گی یا نہیں سکھائی جائیں گی اسی طرح ایلائیڈ ہلپ پروفیشنل میں ایڈمیشن لینے والے جو سٹوڈنٹ ہیں ہمارے ان کو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں کیا اس کے ساتھ کوئی ورکنگ ہسپیٹل یا کوئی لیب اٹیچڈ ہے یا نہیں ہے جہاں پہ میں پریکٹس کر سکتا ہوں اگر کوئی اس طرح کا ہسپیٹل یا اس طرح کی جیونیورسٹی ہے اس کی کسی ہسپیٹل کے ساتھ ایفلییشن نہیں ہے تو وہاں پہ اسے ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے اس طرح سے اس کی جو پریکٹیکل سکلز ہیں وہ انہانس نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو چوتھی اہم بات ہے وہ ہے فی سٹکچر کے حوالے سے پاکستان اور پنجاب بھر میں بے شمار یونیورسٹی ہیں ایسی ہیں جن کے فی سٹکچر بڑے ڈیفرنٹ ہے اگر ہم پنجاب میں بات کریں تو پنجاب میں سب سے کم جو فی سٹکچر ہے وہ یونیورسٹی آپ پنجاب کا ہے تو اگر آپ اتنی زیادہ فی سے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو پنجاب یونیورسٹی کا رکھ کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس یونیورسٹی کا جو فی سٹکچر ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ان ساری باتوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے تاکہ آپ ایک اپروپیٹ یونیورسٹی کو سیلیکٹ کر سکیں جو ہر طرح سے آپ کے لئے بہتر ہو جہاں پہ سکولرشپ بھی اویلیبل ہو جس میں انوارمنٹ بھی بہت اچھا ہو جس کی لیب بھی بہت اچھی ہو اور جس کی ڈگری ایچی سی سے ویریفائیڈ بھی ہو آنے والی ان تمام ویڈیوز میں ہم کیریل کانسلنگ پہ بات کریں گے اور مختلف ڈگریز کے سکوپ اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھنا ہے اپنا رکھیں بہت سارا خیال اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ